دوستو ایک خبار آئی تھی جس میں پتا لگا تھا کہ امریکہ نے اسرائیل کے پیٹ پر چھوڑا بھوٹ دیا اور ایران کو وہ بلوپرنٹ پہنچا دیا جس میں صاحب صاحب لکھا ہے کہ اسرائیل کیسے کب کہا اور کس طرح سے ایران پر عملہ کرے گا لیکن ان سب کے پیچھ ایران کی طرف سے بھی ایک دعویٰ کیا گیا تھا دعویٰ یہ کہ ایران نے اپنے جو ڈرون ہیں اپنے جو تمام ساجو سامان ہیں لڑائی کے وہ اس اسطر پر اکھٹا کر لی ہیں لگی نہیں رہا کہ وہ اسرائیل کے کسی حملے کے خطرے سے ڈرہا ہوا ہے وہ تیاری امریکہ کے حملے جیسی لگ رہی ہے اور دیکھ اسی بیچ ایک بڑی خبر آ گئی کہ ایران نے جو سوچا تھا ویسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے کیونکہ امریکہ جس نیٹو کے دم پر اچھلتا ہے کئی دیشوں کو ڈراتا دم کرتا ہے اسی نیٹو کے ائرکرافٹ اب میڈل ایسٹ کے اوپر گھومتے پائے گئے یہی نہیں اسرائیل کے ائر ٹینکر بھی اب ہوا میں گھومتے ہوئے ملے ہیں ان سب کے بیچ کئی اور بڑی خبریں ہیں جو آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں نمسکار میں ہوں پراجبل گوتام اور آپ دیکھ رہے ہیں The Life TV The Life TV سچ سب سے آگے دیکھیں ایران کی طرف سے ایک آئے تھے پرانے جو عدکاری تھے انہوں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے اپنے ڈرون سٹیز سے ڈرون نکال لی ہے تیاری کی جا رہی ہے وہ اس لئے اسرائیل کے حساب سے نہیں لگ رہی ہے اسرائیل پر اتنے بڑے بڑے طاقتور ہتھیار نہیں ہے جتنے طاقتور ہتھیاروں کو اپنے توپ کھانے سے باہر نکال لیا ہے ایران میں انہوں نے آشن کا جتائی تھے کہ یہ پورا کا پورا کھیل اس لئے ہے کہ امریکہ جیسا دوگلہ دیش کبھی بھی کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے اور یہی ایک وجہ ہے جس کے چلتے ایران نے کافی اپنے بھاری بھرکم اتیار نکال لیا ہے اپنے توپ کھانے سے لیکن اب ان سب کے بیچ ایک خبر آئی پہر آپ خبر دکھانے جا رہا ہوں خبر پڑھئیے گا سپرنٹر کی خبر ہے یہ اور انہوں نے جو لکھا ہے پڑھئیے ایران پر حملے کی سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں یعنی اسرائیل اکیلہ اپنے دم پر ایران پر حملہ نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنے ساتھ کئی اور دیشوں کو ساتھ لانے کی تیاری کر رہا ہے ایسے میں امریکہ جو اسرائیل کے بلوپرنٹ کو دے رہا تھا کہ بھئیہ اسرائیل حملہ کر رہا ہے ایران پر وہ صرف ایک دکھاوا بھر تھا کیا اور ایران کا اپنا جو پورا کا پورا پلاننگ تھی کہ امریکہ پر بھروسہ نہ کیا جائے وہ صحیح تھا کیا کیونکہ اگر نیٹو کی سہبھاگیتہ اس میں ہے اور جو ائرکرافٹ نیٹو کے میڈلیس کے اوپر گھوم رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ اس پورے سنگھرش کے پیچھے کھڑا ہوا ہے بی بی یعنی وہ ایران کو آگاہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اسرائیل کی طرف موڑ کر وہ حملہ کرنے کا پلان کر رہا ہے ایران پر اور شاید ایران اس بات کو بھاپ گیا تھا اس سے جوڑی کچھ اور قبریں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں قبر دیکھئے ویسے تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں اسرائیل کے پرطان منطری بنجامین نیٹنیاوں کی طرف سے کی جاتی رہی کہ ہمیں سرکشہ کا دکار ہے ہمیں پلٹوار کرنے کا دکار ہے حماس نے جو کیا حماس کے نام پر وہ جو گزہ کی اندر کر رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہا ہے ایک وقت تھا جب جب ہر کوئی اسرائیل کی تعریف کر رہا تھا اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا اسے پیوڑک بتا رہا تھا لیکن جیسے جیسے دن بیٹھے اب سب نے دیکھا کہ اسرائیل نے حماس کے نام پر فلسطین کے اندر کیا کیا ایک پرانا ویڈیو ہے تھوڑا سا وہ پرانا ویڈیو میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ دیکھئے بنجامین نیٹنیاہو کیا کہتے ہیں آتاک بات کو لیں تو سنا پر ہے اس پرنٹر نے اس کبر کو چھاپا ایک سوال یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے خبر بھی دیکھا دکھائی کہ بیروت میں بھی یہی کیا جانے لگا جو ابھی تک گزہ میں ہوتا تھا وہاں پر بھی کہا جانے لگا کہ اسپطال کے نیچے سرنگ بنی ہوئی ہے اس میں بہت سارا پیسہ ہے عزباللہ کا عزباللہ اسی پیسے کے دم پر لگاتار ہتھیار لیتا ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے اسرائیل کو تھرانے کے لئے اس لئے ہم نے حملہ کیا جبکہ اسپطال پر حملہ کرنا اپنے آپ میں شرملاک ہے یہی وہ گزہ میں کرتا ہے اب گزہ کو لے کر جو گزہ میں ہو رہا ہے جو جس طریقے سے نردوش فلسطینی جو عام ناغرے کے مانگے وہاں ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ کیا ان کی نظر میں ہے یا نہیں سیونیرزم درصال جیسی ایک ویڈیو پرانے سپرنٹر نے ڈالا تو ایک ویکتی ہے سیونیرزم این سوریسی انہوں نے لکھا مائی ڈیفینیشن آف پیس یعنی ایک چطر ساجہ کیا گیا ایک یوزر کی طرف سے جو ناراض تھے ان سے انہوں نے بینجامی نیتنیاہوں کے ایک اینیمیٹڈ فوڈوز کی ہے ایڈٹ کر کے پورا دکھایا ہے کہ بینجامی نیتنیاہوں نہیں رہے ان کے اچھاتی پر کئی خون کے نشان بھی نظر آتے ہیں اور ان سب کے پیچ ان کا کہنا ہے مائی ڈیفینیشن آف پیس یعنی کہ یہ میرا ڈیفینیشن آف پیس ہے کہ جس طریقے سے گزہ کے اندر نردوش لوگوں کی جان لے رہا ہے بڑی بڑی ڈینگ ہیں آنکھنے والے بینجامی نیتنیاہوں ان کا حشر کچھ اس طریقے سے ہو یعنی خاصی ناراضگی بینجامی نیتنیاہوں کو لے کر لگ رہی ہے ناراضگی صرف اتنی بھر نہیں ہے اب میں آپ کو ناراضگی کچھ اور تصویر ہے کچھ اور ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں پہلے وہ ویڈیو دیکھیں آپ ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں فلسطین کی جنٹے ہیں لیکن فلسطین کی تصویر نہیں ہے لگتار لوگ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں بی بی سی کی ایک نیوز ہے اس کا بھی ذکر کیا اور دیکھیں ہر طرف 76 years of واشنگٹن یہ پتہ نہیں کچھ لکھا تھا سافت سافت بڑھ نہیں پائیں لیکن فلال آپ دیکھ سکتے ہیں بنجامی نیتنیاہوں کے خلاف اسرائیل کے خلاف کس طرح کی ناراضگی ہے یہ پوری چیزیں ہیں اب الگ الگ دیشوں میں چل رہی ہے اور یہ خاصی ناراضگی کس اور چیز کو لے کر ہے یہ پریس کو لے کر بھی آپ دیکھیں کیا لکھا ہے پریس ٹی وی نے ٹوٹ کے لکھا کہ میڈیا lies about zionist crimes میڈیا جو ہے وہ جھونٹ بول رہی ہے جس طرح کا اتیاچار کیا جا رہا ہے جس طرح کا افراد کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے گازہ کے اندر اس کو لے کر میڈیا سچ نہیں دکھا رہی ہے بی بی سی کی ایک خبر کا بھی میں آپ کو بہوڑنگ دکھائی تھی یعنی ناراضگی صرف اسرائیل کو لے کر نہیں ہے دراصل چوتھا اس سمجھ اسے کہا جاتا ہے بیڈیا کو اس کو لے کر بھی ہے کہ آپ کو کم سے کم سکم سچ دکھانا چاہیے تھا یہ نہیں کہ اسرائیل کی پلو میں جا کر تبک جائے جو کچھ ہو رہا ہے ہم یہ نہیں کہنا ہے جھوٹی خبر دکھائی ہے لیکن فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی سچی خبر دکھانی چاہیے کیا لیکھتے ہیں ایکٹیویسٹ 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 این ورنگم یوکی یعنی بریٹین میں ہوا ڈیمونسٹریٹ اگز بی بی سی کمپلیسٹی این دا آنگوئنگ جیونسائیڈ جس طرح سے بی بی سی ریپورٹ کر رہی اس پوری خبر کو لے کر اس پورے پرکران کو لے کر اسرائیل اور ہماس اور گزہ کے اندر چل رہا ہے اس کو لے کر اس کو لے کر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ سارا پرتشن بریٹین کے اندر کیا گیا ایک اور ویڈیو اسے جڑیوی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس ویڈیو اسے ایک میٹرو نکل رہی ہے لوگوں کے ہاتھ میں پھر وہی جھنڈا آئی یعنی لگتا ہے کہ جیسے اب یہ کرانتی کا ایک طریقے سے پرتیق بن گیا ہے فلسطین کا یہ جھنڈا لہراتے ہوئے میٹرو آئی اور اس کے بعد وہاں پرتشن کاری تھے وہ ہنگامہ کرنے لگے اس میں نے کہا پرو فلسطینی ڈیموسٹریٹر اکینٹوینی دیر پروٹیس پرتشن کاری تھے الگلک حصوں میں الگلک ٹکڑیوں میں یہ میٹرو میں پہنچے تھے اور میٹرو پر جیزی پیریس کی میٹرو ماں پر پہنچی اس کے بعد فلسطین کے پکش میں نارے بازی بھی کی گئی یعنی ناراضگی نتیاؤں کو لے کر اپنی چرم پر ہے ان کی بڑی بڑی جنگیں ہاگنا یہ تمام چیزیں لیکن ان سب کے بیٹ جو پہلی خبر میں نے آپ کو دکھائی تھی کیا واقعی اسرائیل کے سمرتن میں نیٹو اتر کر کوئی بڑا حملہ کرنے کی تیاریم ہے نمسکار